عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی ساشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پر شکار ہو جاتے ہیں اکبال نے کہا تھا کہ تورک نشہ ناسی خفی راز جلی ہوشیار باش اے گرفتار ابو بکرو علی ہوشیار باش کہتو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا یہ اغیار کی سازش ہے یہ دونوں کرنے سینہ محمد عربی کی ابو بکر بھی حضور کے ہیں علی بھی حضور کے ہیں عثمان بھی حضور کے ہیں اصحاب بھی رسول کے ہیں اہل بہت بھی حضور کے ہیں ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے سیدن علی المرتضاء فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے فرمایا یحلق فی یا راجلان محبن مفرتن و مبغزن علی تیرے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہوگئے تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغز رکھا اور ان کی ماں پہ تحمد لگا دیا اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے پر محبت کیوں نے ابن اللہ کہہ دیا دونوں گمراہ ہو گئے فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے ایک محبت کر کے برباد ہوگا ایک بغز رکھ کے برباد ہوگا ایسا نہ ہو کہ تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندوں پہ حضور کو اٹھاک لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں اس مان نظر ہی نہ آئے اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے تمہارے چھرے کا رنگ بدلنے لگے تم علی کا نام گوارہ نہ کرو تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی تمہیں تسکین کیوں ہی ہوتی ہے اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا اسلام میرا دین امن کا دین ہے قیام امن دین کے مقاسط میں شامل ہے لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار اسلام کہتا ہے تمہاری تیغے بران اس کے سر کو کاٹتی ہوئے آگے بڑھ جائے تم ان کے جور جور پہ مارو تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن امن کی بات کرتے کرتے جہاد کوئی بھول جاؤ اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مزاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاسط سے ہے جبکہ جہاد بھی امن کے قیام کے لئے کیا جا آپ وہ کہاں سے پوچھیں فی نفسے ہی قتال قبعہ ہے حسن نہیں ہے فی نفسے لیکن یہ حسن کیسے ہوا لے غیرے ہی ہوا یعنی چونکہ قتال سے پھر پائدار امن آئے گا لہٰذا یہ مجبوری قبول کر دیئے تو اصل امن ہے امن کے قیام کے لئے جہاد کیا گیا اور اس پہ تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے حضرت علی کے موں پہ تھوک دیا جاتا ہے پیچھ ہٹ جائے گا کالی کا نفس شاہد ہے یہ ہمارا تین ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود وومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاید تو ہمیں جہاد کے لئے بھی شرائط دی گئے لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے تو باز قد ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے کریں تو بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے